بھاری پڑی افغانستان کی فرقی میری جان ہاں یہی لائن ہم نے سوچی تھی جب پاکستان کی بلے بازی دیکھنے کے بعد میچ کا ریویو کرنے کا سوچا تھا لیکن پاکستان اگن بازوں نے یار شوق کر دیا ہلو جی میں ہوں تسخیر اور اس ویڈیو میں ہمیں ریشن کروں گا افغانستان ورسز پاکستان کے فرسٹ او ڈی آئی میں جو وکٹری لی ہے وہ ایک ہسٹورک وکٹری آپ اس کو کہہ سکتے ہیں پاکستان کی کیونکہ 59 پر آل آؤٹ کر دینا اتنی بری ٹیم نہیں ہے جیسی بھی ہے افغانستان 59 کے لائق تو نہیں تھی لیکن یہ کمال پاکستانی بولرز کا تھا اس پر انڈین میڈیا کا رییکشن ہم دیکھیں گے انڈین جرنلسٹ شبھانکر مشراہ ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس بارے میں کیونکہ کرٹیسزم بھی چلتا ہے انڈیا کی طرف سے پاکستان کی ٹیم کا تعریفیں بھی چلتی ہیں تو دیکھتے ہیں اب کیا ہے اس کے اوپر لیسٹ آٹ بھاری پڑی افغانستان کی فرقی میری جان ہاں یہی لائن ہم نے سوچی تھی جب پاکستان کی بھلیبازی دیکھنے کے بعد میچ کا ریویو کرنے کا سوچا تھا لیکن پاکستان نے گینبازوں نے یار شاک کر دیا یار کمال کی گینبازی مطلب 80 اور 90 کے دشک میں وہ جو پاکستانی گینبازی تھی جسے ہم لیتھل گینبازی کرتے ہیں ایسی فاس تیز گینبازی جس سے ڈر لگتا تھا آج ایکچولی وہی دیکھنے کو ملی دکھائی دیئے بیس آور کے اندر جس طرح سے افغانستان کو انہوں نے چاروں کھانے چھت کر دیا چاروں کھانے چھت وہ کمال کی گینبازی تھی ایسی گینبازی روز دیکھنے کو نہیں ملتی چاہے شاہین شاہ فریدی ہوں جنہوں نے دو بول میں دو وکیٹ نکالے نسیم شاہ کی گیند ہو یا پھر بارس روکہ گینبازی تھی ہاری سروف آج کچھ الگ کھا کر آئے تھی یا اوپر آئے ہو چھت کرم تھا کیونکہ آج انہوں نے اپنا بیس انٹرنیشنل فگر بنایا بیس انٹرنیشنل فگر بائی اینی پاکستان بولر اگینس افغانستان یہ تھا اور بیسٹ فگر بائی اینی بولر ان دہ انٹرنیشنل کرکیٹ آپ پاکستانے خلاف فل میمبر والے جو ہیں تو یہ انٹرنیشنل ریکارڈ رہا پانچ وکیٹ یار زبردست گینبازی اور کمال یار ایسی گینبازی روز دیکھنے کو نہیں ملے مطلب دو سو ایک رن ملانے کے بعد اگر یہ میچ آپ ایک سو بیالیس رنوں سے جیت جاتے ہیں اور سامنے والی ٹیم انسٹھ پرال آؤٹ ہوتی ہے تو آپ کے لیے تالیاں بچتی ہیں اور تالیاں بجنی چاہیے اکثر ان کا انڈیا میں مزاک اڑتا ہے اس وراغ کولی والی پاری کے بعد لیکن سچ یقین مانئے خود حارس بھی کہتے ہیں اور ہم سب کو یہ ماننا چاہیے کہ وہ وراغ کولی تھے جنہوں نے اس ناش میں لگایا ادروائیس ہی از آ جنمن فاسٹ بولر وہ جو رمیز راجہ نے ایک بار کہا تھا کیار آپ کو ضرورت ہی نہیں کس چیز کی آپ اس لائن لینک پر گین ماریے کوئی بھی آپ کے سامنے نہیں آسکتا ہے اور وہ ایکچولی میں ہے ان کے ساتھ اگر وہ اس پیس پر گین بازی کر رہے ہیں جس طرح سے گین بازی کر رہے ہیں اٹھارہ رن دے کر آج انہوں نے پانچ رکیٹ نکالے اور اپنے کریئر کا پہلا man of the mash خطاب جیتا ونڈے میں اور یہ میری لئے بھی شاکنگ تھا کہ اس سے پہلے حارس روف man of the mash نہیں بنے تھے ونڈے میں کیوں اوورال شاید ان کا یہ فورتھ ٹائم ہے جب وہ man of the mash بنے تھے اور انٹرنیشنل کرکٹ میں درشایہ کی پاکستان ایک شاندار ٹیم ہے اور ورڈ کپ میں کیوں باقی ٹیموں کو ڈرنا چاہیے وہ ایک زمانے میں گوتم گمھیر نے کہا تھا کہ پاکستان کا مزاک اڑا اٹھائیے اپنے دن پر وہ دنیا کی سب سے خطرناک ٹیم ہے حالانکہ یہ بھی سچ ہے کہ کسی کس دن وہ ایسے بکھرتے ہیں جیسے پتہ نہیں لگتا لیکن یہ تینوں گین باز جو ہیں یہ ہر ٹیم کو پریشان کرنے والے ہیں اور یہ آج اس ماچ میں دکھا نہ صرف یہ بلکہ شاہین اور نسیم بھی اور شاہین اور نسیم کیوں کہہ رہا ہے ان دونوں نے ملا کر شروعات کے سات اوور میں اٹھارہ رن دیئے اور چھتیس ڈاڈ والے دی مطلب یہ اپنے ہم میں کمالیا چھتیس ڈاڈ وال کیسے ہو سکتی ہے تیسرا اوور تھا جب پہلا وکٹ گرتا ہے ابراہیم زادران کا اس کے بعد پھر اگلی ہی بال پر ایک اور وکٹ گرتا ہے رحمت شاہ کا اور پھر وکٹو گرنے کی سلسلہ لگاتا ہے آپ جائی رہتا ہے نسیم شاہ بھی گین بازی کرنے آتے ہیں تو وہ بھی وکٹ نکال لیتے ہیں اور جیسے ہی میں نے دیکھا کہ آٹھ دس رن پر تیسرا وکٹ گریا مجھے سمجھ بھی رہا کہ آج میچ افغانستان سے کیا افغانستان کی ٹیم ایک اچھی ٹیم ہے لیکن بہت بہت لیتھل گین بازی مطلب آپ چاروں گین بازوں کو دیکھئے شاہین شاہ فریدی نے چار اوور ڈالے ہیں اور چار اوور میں دو میڈن نو وکٹ جو ہیں وہ نو رن دے کر دو وکٹ نکالے ہیں نسیم نے پانچ اوور میں بارہ رن دی ہیں ایک وکٹ نکالا ہے اور حارس نے تو علا کی گین بازی کر دی ہے چھے اوور میں اٹھارن پانچ وکٹ حالان یہ گین بازی آج افغانستان نے بھی کی تھی مجھے لگا تھا کہ آج میں مجیب الرحمن کی تعریف میں قصیدے پڑھوں گا مجھے لگا تھا کہ میں اس بات کا ذکر کروں گا کہ راشد خان کیسے ہر لیول پہ شاندار ہے مجھے لگا تھا کہ نبی کی میں تعریف کروں گا کہ اوور میں دو وکٹ نکالتا ہے اور میچ کو اپنے قبضے میں کر لیتا ہے لیکن یہ ساری چیزیں تب ہوتی جب میچ ہوتا ہے یار انیس اوور میں میچ ختم کر دیا انیس اوور دو گین میں انسٹھ فن پر آلا اور یہ بہت بہت خطرناک ہے مجھے لگ رہا ہے اجید اگرکر کو سوچنا پڑے گا وہ جنہوں نے کہا تھا نا کہ شاہین نسیم حارس کو تو ہمارا کولی اکیلے دیکھ لے گا بھائی لینے کے دینے نا پڑے ہیں اوور کونفیڈنس is not good thing تیری سمیش میں ایک اور ریکارڈ بنا تیری سمیش کھیلنے کے بعد سب سے زیادہ پاکستان کیلے انٹرنیشنل وکٹ لینے والوں میں حارس روف جو ہیں یہاں سے آگئے ہیں شاہین شایفریدی ٹاپ پر ہیں 47 وکٹ حسن علی جو ہیں ان کے نام 46 وکٹ ہیں حالانکہ حسن علی اب دیرے دیرے غائب ہو گئے ہیں نہیں دکھائی پڑ رہے ہیں اور تھرڈ جو ہیں وہ ہارس روف ہیں جنہوں نے 43 وکٹ نکالے ہیں لیکن اگر اس میش کی بات کی جائے تو آج افغانستان نے بہت اچھی شروعات کی فضل اخت فاروقی جو ہیں مجھے بہت پسند ہیں وہ بھائیات سے گینبازی کرتے ہوں اور کمال کی گینباز ہیں انہوں نے شروعات میں فقر زمان کو آؤٹ کیا نبی بھی اچھی گینبازی کر رہتے لیکن مجیب اور نبی اور راشد ان تینوں کا جو ڈیڈلی کمبینیشن تھا وہ ویسا ہی تھا جو ایسا پاکستان کی تیز گینبازی ویسے انکسپ ہیں مجیب الرحمان نے بابا رازم کو گولڈنگ ڈک پر آؤٹ کیا اور آج یہ ہائلائٹ ہونی تھی اور اس بات کو میں اٹھاتا لیکن اس سے پہلے حارس نے ساری خبریں بدل دی جو ٹاپ ٹین کی لسٹ میں مطلب امام ہیں بابر ہیں یہ تمام لوگ ہیں رزوان ہیں آگا سلمان ساتھ رن افتکار چچا جو ہیں چچا کا چلتا رہا ان کا افتی منیا پھر تھوڑا بہت دیکھنے کو ملا تیس رن بنائے پاری کو سمحالا شاداپ خان نے اچھی بلی بازی کی آج ٹیم کو سمبان جنہ کے سکور تک پہنچایا اور وہ گزت تھا مطلب ہاتھ میں چپکا بھی لیکن مجھے لگتا ہے پاکستان کی وہ بیسٹ فیلڈر ہیں تو کیول بلینڈر نہیں کہوں گا میں اس میں ان کا ایفورڈ بھی کہوں گا وہ کمال کی فیلڈر ہے اور مجھے لگتا ہے ایک بڑا ایسٹ ہیں گینبازی بلے بازی فیلڈنگ اچھ ایک سوچنے والی بات یہ کہ مجیبور رحمان نبی اور آپ کے راشد خان یہ تین ہیں اور ابھی بھی ان کے پاس ایک گینباز ہے نور احمد مطلب مجھے تو کئی بار لگتا ہے یار فاسٹ بولر ہٹاؤ ایک فضلوک فاروخی رکھو باقی ہٹاؤ چاروں سپننر سے کرو یار وکیٹ تو یہی لیتے ہیں جتاتے بھی میچ یہی ہیں لیکن کل ملا کر ایک بڑا موقع تھا افغانستان کے پاس اس میچ کو جیتنے کا وہ چاہتی تو اچھا کر سکتے تھے ان کے پاس کئی اچھے بلے باز بھی ہیں لیکن چاہے ابراہیم زادران ہو رحمت اللہ گرباز ہوں نبی ہوں راشد اچھی بلے بازی کرتے ہیں کچھ اور بلے باز نہیں ہے رحمت شاہ تو فلاپی چل رہے ہیں لگاتار فلاپ چل رہے ہیں ساتھا اٹھ میچ کے لیتے زگرہ تمہیں کہیں ان کے چلنے کی کہانی جو ہے مجھے نظر نہیں آ رہی ہو اور یہ ان کو لے کے بھی ڈسپوائنٹنگ ہے کہ آپ کو اتنے موقعیں مل رہے ہیں آپ کیوں نہیں چل رہے ہیں لیکن کل ملا کر یہ میچ فیلحال افغانستان ہار چکی ہے پاکستان جی چکی ہے مجھے اس میچ سے اٹنشن اس بات کی ہے کہ آگے آنے والے میچس میں کیا ہوگا کیونکہ اگر پاکستان کی ان تین گینبازوں پر قابو نہ کیا گیا تو پھر یہ تینوں بہت خطر ناک ہو اور شاہین آپ کو شروع میں ڈنڈ دیتے ہیں نصیم آپ کو شروع میں پرشان کرتے ہیں اور رہی صحیح قصر جو ہے وہ ہارس روپ پوری کرتے ہیں میڈل آرڈر میں ابھی سپنر سے کھل تو آیا نہیں ہے لیس جس ہوب کی ایسا نہ ہو حالانکہ ہمارے پاس بھی اچھے بلے باز ہیں لیکن اب ان کے لئے تیاری الگ کرنی پڑے گی کوئی نہیں ویل پلیڈ پاکستان کرکٹ اور افغانستان کرکٹ لیس جس ہوب کیا آپ اگلے ماچ مچھا کریں کیونکہ آپ سے بھی ایکسپیٹیشن ہائی آج لگ رہا تھا کہ ماچ آپ کا ہو گیا جب آپ لوگوں نے دوسرے ایک پہ آل آؤٹ کیا لیکن بلے بازوں نے ڈسپوائنٹ کر دیا آئی تنگ یہی ایک ریزن ہے گینڑوں نے گینڑ بازی اچھی کی اور آپ کے بلے بازوں نے چاروں خانی سکتے ہیں شبھانکر نے کس طریقے سے اس چیز کو ایکسپیلین کیا ہے کہ خود اپنی غلطی مان رہے تھے کہ کہہ رہے تھے کہ میرا موڈ ہے کہ میں افغانستان کی تعریف کروں گا کیونکہ دوسرے ایک پر گرا لیا تھا انہوں نے آل آؤٹ کر دیا تھا پاکستان کو اب ہاتھ میں ان کے رہ گیا تھا میچ جیتنا پچاس اوبر بہت ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں دوسرے رنس بن ہی جائیں گے ایسی امید تھی ان کو ایک انہیں کے بعد تو میں نے بھی سوچ لیا تھا لیکن میچ ختم ہوا تب دیکھا میں نے کہ میچ ختم ہو چکا ہے پاکستان جیت گیا وہ کی ففٹی نائن پر تو یہ بہت شاکنگ تھا اور بہت خطرناک بھی تھا یہ بات سچ کہہ رہا ہے خطرناک ہے یہ یہ بات میں نے بھی بولی تھی کہ یار انڈین ٹیم کو تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا اور دھیان دینا پڑے گا اس پر کوئلی ہیں ہمارے پاس بیٹسمن ہیں ہمارے پاس لیکن سوچنا پڑے گا دیکھنا پڑے گا کہ اتنی خطرناک بولنگ اگر کھیل دی ہیں تو اسپیشل تیاری تو کرنی پڑے گی کیونکہ جب افغانستان کو اس طریقے سے گرا رہے ہیں کتنی ہی بیکار بیٹسمن سہی ہم تو یہ کہہ رہے ہیں لیکن ففٹی نائن کے اوپر گرانا ففٹی نائن کے اوپر نہ جانے دینا بھائی اتنا اٹکڑا اٹیک وہ کہتے ہیں نا یار کہ جنگ ٹائپ کی لڑی جاتی ہے اور اس میں اٹیک پہ اٹیک اٹیک پہ اٹیک جب کمزور ہو رہا ہے دشمن تو اور کمزور اس طریقے سے کچھ اٹیک ہوا تھا بھائی تینوں کی ضرف سے نصیم اپنی لے کر آ رہے ہیں شاہین پہلے ہی اپنی مطلب سوئنگ سے ان کو چکمہ دے رہے ہیں حارس اپنی سپیٹ سے ان کو ڈرہا رہے ہیں تو وہ اٹیک جو تھا بہت زبردست تھا کھیل جو ہے خبر جو ہے وہ حارس رعوف اور نصیم شاہین نے بدل دی برائی کروں گا باور آزم کی کہ مجھے زیرو پر آؤٹ ہو گئے بیٹنگ کو کریٹس آئیز کروں گا لیکن وہ خبر بولرز نے بدل دی یہ ہوتی ہے وارڈ کلاس بولنگ بھائی اینڈ کرتے ہیں ویڈیو کو بائی